فواد مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میٹس سے پہلے بھی ہم ان سے بات کر رہے تھے لیکن اس وقت جو چینجز تھے جو ٹیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ اور اب جو چینج ٹیم آئی ہے اس پہ بھی بات کرتے اور پاکستان جو اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے اس پہ بات کریں گے فواد مصطفی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان بیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن اس بیٹنگ میں فخر زمان نے آتے ہی جو سیچویشن ہوئی ہے وہ اور اب جس طرح سے واکستان سپنر کو کھیلنے کی کوشش میں لگا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں فخر کا میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا ایمپیکٹ پلئر ہے جس قسم کی کرکٹ کھیلتا ہے اسے آپ وہی کرکٹ کھیلنے دیں تو وہ پرفارم کرے گا آپ اسے انڈر پریشر لائیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ کے مطابق تو وہ ڈیلیور نہیں کرے گا ایک لیئر جس کا چالیس سے زیادہ کا لسٹ اے کا یا ون ڈے کرکٹ کا ایبرج ہے تو وہ اسی طرح سے کھیلے گا چلے خیر وہ حصہ تو ختم ہوا وہ واپس آگے ٹیم آپ جب اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں گیارہ کی یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں تو آپ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اتنی جلدی کیا ہے ٹیم اناؤنس کرنے کی اور اب یہ اس طرح سے پھر ٹیم چینج ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اتنے جیدہ بھی میرے خالصے سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ انتظار کر کے بھی ٹیم اناؤنس کر سکتے ہیں پاکستان ٹیم نے میری نظر میں اچھا سٹارٹ لیا ہے جو تھوڑا سا ایک مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے وکٹ اتنا برا نہیں کھیل رہا بابر جس فارم میں بابر سے امید یہ ہے کہ بڑی ہی لنکس کھیلیں گے اور اگر انہوں نے بڑی ہی لنکس کھیل دی تو پاکستان کی فائنل میں بہتر ہو جائیں گے لیکن اس وقت 45 اوور کا اس وقت میچ ہے ہم نے پہلا جو پار پلے ہے وہ تو کو بہت اچھا نہیں کھیلا ہے چالیس ٹنز ہوئے دس اوور میں ایک وکٹ بھی ہم نے گبالی ہے عبداللہ شفیق اپنے ٹیسٹ کی انداز میں ہی اس وقت جیسے وہ شریلنکہ میں ٹیسٹ کھیل رہے تھے اسی کی کونٹینوٹی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج ونڈے میں بھی ان کی نظر آ رہی ہے پاکستان کو سکور تو پھر ڈھائی سو پلس رکھنا ہوگا تب جا کر پاکستان ان کو روک پائے گا آپ نے اپنے سوال کا جواب ہی مجھے دے دیا خود ہی اچھا یہ ایک بڑی اچھی نیوز لگی میرے خیال دل پہ لے گئے ہیں ہماری باتیں عبداللہ شفیق کے انہوں نے ایک جو ہے وہ الپو کی اپیل تھی تھرڈ امپائر کے پاس گیا لیکن اگلی ہی بال پہ انہوں نے چھکا لگا دیا ہے اور وہ اپنے اوپر جو پریشر تھا میرے خیال ہے اس کو ریلیس کر رہے ہیں بڑی ہٹ لگانے میں تو مہارے اسی گراؤنز میں وہ لگا بھی چکے ہیں لیکن بہرحال یہی چیز شاید شروع ہونا ضروری تھا اسی کو مس کر رہے تھے پاوات صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈس اوورز میں چالیس رن بن گئے ہیں تو ایبریج ہوا چار رن پر اوور بچے اب کتنے پینتیس اوور ہیں بلکل پینتیس اوورز ہیں اچھا اگر ہم وکیٹس ان ہینڈ کرتے ہیں اور ہم آخری دس اوور ہمارے پاس بچتے ہیں تو آخری دس اوور میں سات آٹھ رن کے ایبریج سے بھی کھیلا جا سکتا ہے بلکل اور پاکستان کی ایبریج ہمیشہ آخری دس اوور میں بڑی اچھی رہی ہے تو ہمارے یہ دھائی سو سے اوپر تو میں نے بنوا دی ہے لیکن باقی چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے اور فواس سے بارش کو کون کنٹرول کرے گا خدا نہ خاصتہ اگر وہ بیچ پہ آ گئی تو سچویشن تو بلکل چینج ہو جائے گی دیکھیں ہم یہ سوچ کے کبھی نہیں کھیلتے کہ آگے کیا ہوگا ہم اس طرح کھیلتے ہیں کہ ابھی کیا سچویشن ہے اگر ایسی کو لمبا لے کے جائیں گے تو ایک رسپیکٹیبل ٹوٹل ہو جائے گا وکیٹ یہ انڈیا والا نہیں ہے وکیٹ بہتر ہے اور یہاں پر ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دھائی سو سے اوپر کا ہمیں سکور کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری بھی بولنگ جو ہے وہ ایک طرح سے نئے بولنگ ہیں اچھے بولرز ہیں اگر ہم دھائی سو سے اوپر کی بات جو کر رہے ہیں اور میچ اگر پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے بڑے اچھے جانس ہو سکتے ہیں جس طرح سے باہر کھل رہے ہیں عبداللہ کھیل رہے ہیں کرکٹ میں پتہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم لمبی کرکٹ کھیلیں گے یہ لمبا کھیلیں گے تو رن اچھے ہو سکتے ہیں وکیٹ اتنا مشکل نظر نہیں آرہا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج یہ پیسٹا ہوا تھا کیوں یہ پیسٹا اگر کیا گیا جس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے